چمولی کی بدرینات ویدھان سبح سیٹ سے بی جے پی ویدھائک مہیند ربھٹ نے پنچائت چناؤں میں دھاندھلی کے عاروپ لگائے ہیں مہیند ربھٹ نے چمولی میں زلا پنچائت ادھیکش اور پوخری میں بلوک پرموخ کے چناؤں کو ہائی کورٹ میں چناؤتی دینے کا فیصلہ کیا ہے مہیند ربھٹ کا آروپ ہے کہ پوخری میں بلوک پرمخ کے چناؤں میں گڑبڑی کی گئی ساتھی چمولی میں زلا پنچائت ادھکش کے چناؤں میں دھنبل کا سہارا لیا گیا ودایک مہیند ربھٹ نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس زلا پنچائت ادھکش کے چناؤں میں خرید پروخت کے پختہ ثبوت ہیں جو ان کے ادھار پار وہ ہائی کورٹ میں یارچکہ داخل کریں گے چمولی میں زلا پرشاسن اور زلا پنچائت ادھکش کے سیٹ پورو منتری راجیندر بھنداری کی پتنی رجنی بھنداری نے جیت لی ہے اور بی جے پہ ویدھائک اب ماملے کو عدالت میں لے جانے کا من بنا چکے ہیں جنپت چمولی میں زلا پنچائت اور جو سیمٹ اور پوکھری کے بکاس کھنٹ کے جو پرمکل کی پھناو تھے نشتری دروپے اس میں نرواج چن آئے اوکی دیسان نشتری گھور آف ماننا ہوئی ہے جلا پنچائت کے ایک نردلے پرتیاسی نے جس دن مددان تھا اس دن لکھت سکایت آروں کو دی جلے کے نرواج چن ادھکاری کو دی کہ میرے انمودک پرستاوک صحیت ان کے ساتھ جو چار لوگوں کا ان کا سمردن تھا اس کا ان کی خردی پروت کی گئی ہے اس لئے ہم اس کی جانت کی مانگ کریں گے نیالے میں اس بات کو اٹھائیں گے کہ سپریم کورٹ کے جو ہائی کورٹ کا جو دیسان دیس تھا اس دیسان میں اس کا اُلنگان ہوا ہے ہمارے صحیح ہوگی منموہن ہمارے ساتھ لائے جڑ گئے ہیں سیدھے ان کا رخ کریں گے منموہن سوال سب سے بڑا یہی کی کس طرح سے زلا پنچائت چناؤں میں بی جے پی کو سفلتا ملی ایک سیڈ جس پر سفلتا نہیں ملی چمولی اس میں سے ایک ہے اور اس پر ہی اب عدالت میں جانے کی تیاری آخر کیوں دیکھیں جو ودھائک ہیں بدرینات کے چمولی زلے میں ہی بدرینات دھام آتا ہے اور چمولی زلہ پنچائت ادھیاکش اور جوشیمٹ اور پوکری بلوک میں ودھائک کا دعوی ہے کہ وہاں پر کچھ اس طریقے کی چیزیں ہوئی ہیں جس کے ساکشیں ان کے پاس ہیں خرید فروکت کی بات وہ کہہ رہے ہیں اور کچھ گڑبڑیوں کی بات کہہ رہے ہیں جو کانگریس سمرتھت جو امیدوار تھے انہوں نے کی ہیں تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ودھائک اس پورے معاملے کو کس طریقے سے عدالت میں لے جاتے ہیں جو ہماری باتچیت ہوئی ہے جو ان کا بیان آیا ہے وہ اس پر کہہ رہے ہیں کہ کچھ سدسیوں کے ساتھ ان کی جو باتچیت ہوئی ہے اس میں خرید فروکت کی سیدھی سیدھی بات ہے سیدھا سیدھا وہ آروپ لگا رہے ہیں کانگریس کے اوپر اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جب ہائی کورٹ میں معاملے کو لے جائیں گے تو کیا یہ ساکشے رکھیں گے اور کس طریقے سے ہائی کورٹ ان ساکشوں کے آدھار پر کوئی فیصلہ کر پائے گا میں آپ کو بتاؤں کہ جب زلہ پنچایت چناؤ ہو رہے تھے تو اس سمیں نینیتال ہائی کورٹ نے اس پر شٹروپ سے ڈیریکشنز راجی سرکار کو اور نیرواشن آیوک کو دیئے تھے کہ اس چناؤں میں کسی بھی طریقے کی گڑھ بڑی یا کسی بھی طریقے کی خرید فروکت نہیں ہونی چاہیے اور خرید فروکت کو روکنے کے لیے تمام ادھیکاریوں کی تیناتی کی جانی چاہیے اور اس کے بعد نیرواشن آیوک نے بھی کڑی کاروائی کرتے ہوئے کئی نیرواشن سے جڑے ہوئے کئی ادھیکاریوں کی تیناتی کی تھی تاکہ خرید فروکت پر پوری طریقے سے میں منموہن آپ کے پاس سلوچ رہا ہوں اس سمیں مہندر بھٹ ہمارے ساتھ خود فون لین پر دل گیا ان سے ہم چرچہ کریں گے مہندر بھٹ صاحب آخر ایسا کیا ہو گیا کیونکہ دھاندھلی اگر کی گئی ہے کس طرح سے کی گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے بتائیے جی 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 پہلے تو نمسکار دلنے وال دیکھیں مول بھی صحیح ہے کہ جب ہائی کورٹ نے جیزن دیا کسی بھی پرکا کا خرید فوق نہیں ہونا چاہیے اُن سمیں تین پرتیاسی جلہ پنچات کے ادھیکس پتکے تو وہاں تاویداری تھی ان میں تو مرگلے پرتیاسی تھے ان کے انموتو پرستاوک اور ان کے چار لوگ اور تھی اور انہوں نے ان کے سمرتن دیا تھا کہ بھیکتی کوئی کسی کا جوار سے نہ پرستاوک بندتا ہے نہ انموتو بندتا ہے اور جس دن مددان تھا مددان سے اگراب تہلے ان کے چاروں سمرتن کو اور پرلوگن دے کر ان کی خرید فرق کی گئی یہ بات تو صدح ہوتا ہے کہ ہم نے سویم اس پرتیاسی نے جنے پرتیاسی تھے انہوں نے نیواتن آئے کو جو نیواتن سچی میں ان کو جلے کے جو نیواتن دیاری ان کو یہ لکھت پر دیا کہ میرے چار پرتیسوں کا کے ساتھ کھری فروقت ہوئی ہے اور اس کی پرمیت اس بات سے ملتی ہے کہ انموتو پرتیاسی نے جن کا انموتو پرتیاسی نے اس جکتی بوٹ دیا ہی نہیں اگر وہاں بوٹ پڑھے آتا ہم کہتے ہیں ان کے مچھا بیسے ہیں کیونکہ انموتو پرتیاسی کا بوٹ دینا اس بات کو صدح کرتا ہے کہ نیواتن پرتیاسی جو سی نے جو آروپ لگائے تھے وہ صد ہیں اور پوری طرح ہائی کوٹ کی جو گائیڈ لائن تھی اس کا چمولی جلے کے اندر ایک پرکار سے اس کا آویل نہ ہوئی ہے نیواتن آئیوک نے اس کو کڑائی سے لاغو نہیں کیا ہم چاہتے تھے ہم نے اس میں بات کی تھی پردیس نیواتن آئیوک سے ہم نے بات کی تھی نیواتن پرتیاسی تلکہ نیرس کیا جائے میں باہندر بھٹ صاحب ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں تو اب جو ثبوت آپ کے پاس ہیں اس کے مطابق آپ ہائی کوٹ میں اپنا پکش رکھیں گے کیا آپ نے پارٹی کو اس بات سے افغد کرا دیا ہے اور پارٹی کا کیا کہنا ہے دیکھیں میں مکہ روح اس بات کو یہتا ہوں ثبوت تو میں بتا رہا ہوں یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اگر کسی پرتیاسی کا کوئی پرتیاسی بنتا ہے خرید لیا گیا ہے اور وہ بات بھی نہیں بات اس بات کو ایک ہی پڑا اپنا بات پڑا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے میرماتان آئیو کہ اس سے بڑا ثبوت میں کیا اور کیا دے سکتا ہوں اس بات نے مددان سے پہلے اس کی لکھیت سکائے جو جنے کے ملواتان سکاری ان کو دیا وہاں کے جو اس پی تھانے کے اندر انہیں ریبورٹ کی اور راج نواتان آئیوگ نے اپنے ریبورٹ مانگیا یہ پرشد ہو گیا ہے کہ اس بیوکتی کو سنگل بوٹ پڑا کیوں اس بیوکتی آفنا بوٹ پڑا اس کے پرستان انہوں سے جو چار آنے ساتھ اس راتے ان کی اسی ایک رات تعلق کی خرید فرمکت ہوئی ہے اس کے پرمانت ویڈیو بھی جاری ہوئے ہیں اس کا ویڈیو جاری ہوئے اس پرکار تو اوٹلوں سے ان کو لیا ہے پرمانت کرنا تو مہندر بھٹ صاحب آپ کے پاس ویڈیو ہے بہت اچھی بات ہے سبوت ہے بہت اچھی بات ہے ہائی کورٹ میں آپ رکھیں گے ہائی کورٹ پرمانت کرے گا کیونکہ اگر ہم ویپکش کی بات کریں تو وہ بھی ان پرمانوں کو مانتا نہیں ہے اس لئے ہائی کورٹ ہی تیہ کرے گا یہ بہتر ہوگا لیکن ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اگر گڑھ بڑی وہاں پر ہوئی ہے تو کیا پورے پرشاسن کو بھی آپ اس میں مانتے ہیں کہ وہ بھی اس صدار رہا ہو یا اس کی بھی کئی بھومی کا سندے کے گہرے میں دیکھیں میرا اس پاس یہ کہنا ہے کہ ہائی کورٹ میں ایک جنجمنٹ دیا ایک دیدھان نزید مغاشن آئی کورٹیے تھے کسی پرکار کی فرد کروکت کو روکا جائے وہ تندیزیں اپراد ہوگا میرا پاس تو یہی کھڑا ہوتا ہے کہ اگر پرستاوک انمودک کسی پرستاوک انمودک بنتے ہیں اور اس کو مددان نہیں کرتے حضور کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو اس سے بہت ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے چیز ہم نیائلے میں اس سیسوں کو لے کے جا رہے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ نیائلے کی اویلنا کا جو وشہ ہے تو یہ سکھا ہر دل کا ہر پالتی کر سکتے ہر جو اپنا جو پردیار سے تو کر سکتے تھے لیکن پرمانکت ہے کہ ہزار پر جب بھی اسے سکتہ ہو گیا اس کے بعد یہاں کا دیوازن راتہ ہونا چاہیے اس کی مانگ کو لے کر ہم نیائلے میں جانے والے ہیں بہت شکریہ مہندر بھٹ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے تو نیائلے کا دروازہ کھٹ کھٹائے جائے گا ہائی کورٹ کے آدیشو کی یا ہائی کورٹ کے نیاموں کی ملنا کی گئی ہے یہ ان کا کہنا ہے منموہن ہمارے ساتھ بنے ہوئے منموہن مہندر بھٹ صاحب نے تو پورے سبوت اکٹھا کر لی اور من منا لیا کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے مسئلہ اٹھائیں گے بلکل اگر من بنا لیا ہے اور ان کے پاس سبوت ہے اور یہ ہائی کورٹ اگر جاتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا ہائی کورٹ ان کے سبوتوں کو کس طریقے سے مانتا ہے کیونکہ جو ویکتی اپنے سبوت بتا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کورٹ ان کے سبوتوں کو مانے تو یہ ان کو پرمانک کرنا پڑے گا ان کو پروف کرنا پڑے گا عدالت کے بھیتر کی سدسیوں کی خرید فروغ جلا پنچائد کے چناؤں میں ہوئی ہے تو وہ جن پرستاوکوں اور انمودکوں کی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا ووٹ نہیں پڑا جس کا انہوں نے انمودن کیا تھا یا جن کا پرستاو دیا تھا اگر یہ جو سدسیوں ہیں اگر یہ کورٹ میں گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی اس طریقے کی خرید فروغ نہیں ہوئی ہے تو یہ کیس اسٹینڈ نہیں کرے گا لیکن اگر کسی نے اپنے نیتا کا چناؤں کیا تھا اس کا پرستاوک وہ بنا تھا انمودن اس نے کیا تھا تو آخر اس نے ووٹ کیوں نہیں دیا یہ اشارہ تو کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوئی ہے اس گڑبڑی کو ہو سکتا ہے پروف کیا بھی جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اس گڑبڑی کو پروف نہ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کھاتے ان کے ٹوٹولنے پڑیں گے گھر میں کتنی رقم ہے کہا ان کے ٹرانجیکشنز ہوئی ہیں اگر وہ پکڑ میں آتی ہے تو بات کہیں پکڑ میں آ جائے گی گڑبڑیاں ہوئی ہیں اس کی پشتی ہو جائے گی لیکن اگر یہ سب پکڑ میں نہیں آتا ہے تو کہہ پانا بہت مشکل ہوگا کہ خرید فوروکت ہوئی ہے لیکن اگر ان کے پاس پرمان ہے ان کے پاس یہاں تک اگر یہ پہنچ گیا ہائی کورٹ پہنچنے کی یہ بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ اور پرمان ہو دستاویزی پرمان ہو جس کے آدھار پر یہ کوٹ میں اپنی بات کو ثابت کر پائیں بہت شکریہ منموحن تمام باتشریت کے لارے اپ ڈیٹس اس خبر سے جڑے ہوئے ہم آپ سے لیتے رہیں گے